فاشست ہتھکنڈے ہی استعمال کرنے ہیں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ تشہدت کا راستہ اختیار کریں گے یہ عدالتوں میں جیلی کیس ڈالیں گے یہ میڈیا کی آزادیاں سلب کریں گے کل تک تو میڈیا کی آزادی کے آپ بڑے دائی تھے خان صاحب اور میڈیا جب آپ کو پروجیکٹ کرتا تھا اس وقت آپ حالانکہ ہمارے دور میں مسلمی کے دور میں بھی میڈیا آزاد رہا آپ نے آکے میڈیا پہ بھی قدگنیں لگائی ہیں ڈیڑھ سال سے میڈیا چیخ رہا ہے کہ ہم پہ جتنی قدگن آج ہے اس سے پہلے شاید نہیں تھی آج آپ سوشل میڈیا بند کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا سب سے بڑا اتحار ہے تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے اپنا جو گالی کلوچ برگیڈ ہے اس کو کنٹرول کرو خان صاحب وہ آپ سے وہ آپ سے نہیں یا جو چھپے ہوئے ہاتھ والے جو بہت سارے سیکشن بیٹے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرو گے یہ جو معاشی انتظامی بہران ہے سیاسی بہران ہے اس کا حل نکالنے کے لیے یہ قوم کی توجہ ادھر ہٹانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کو جس کیس میں بلایا گیا اس کا جواب ہم دے چکے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے انڈرائٹنگ جواب دے چکے اب زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ ہم سے بلا کے دست دفعہ پوچھیں گے دست دفعہ جواب ہی ہوگا ہم کیا نیب کو ان کی مرضی کے جواب دیں جو حقائق ہیں ہم نے بیان کر دیئے ہیں اور اگر انہیں بہت گمان ہے ہمارے کسی لیڈر کے بارے میں تو عدالتوں کا رستہ کھلا ہے نیب نیازی ناکسس کے بارے میں ہم تو کہہ رہے تھے اب تو عدالتیں کہہ رہی ہیں عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب الپرپیرڈ ہے ان کے پاس کیسز نہیں ہیں یہ اپنا کوئی ریفرنس پراپرلی فائل نہیں کر پائے اور نیب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے ریاستی ادارے ویسے بھی اپنی عزتیں کھو بیٹھے ہیں کافی ان کی جو نیوٹیلٹی ہے وہ متاثر ہو چکی لیکن اب یہاں تو بالکل کھل کے واضح ہو گیا میں پھر کہوں گا کہ ہم سوالوں کے جواب جو ہم پر گئے جائیں گے ان کا دینے کوئی پابند ہے لیکن جو لیگل ہے ہم کسی کی خواہشوں کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں عدالتوں سے پانچ سو ہمارے اختلافات رہے لیکن ہم عدالتوں میں جائیں گے اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی بات ہے آج ڈیڑھ سال ہو گیا کدھر ہے سمران خان صاحب آپ کی وہ ٹیم جو الیکشن میں کہتی تھی کہ ہم پاس ثبوت ہیں ہر فرد کے ثبوت ہیں اور ہم حکومت میں آتے ہی ایک طرف اکنومک ریوائیول کی بات کریں گے لوگوں کو ریلیف دے دیں گے دوسری طرف آپ کہتے تھے کہ ہم نے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ دو سو عرب دارلل لے کے آنی ہے تیسرے آپ کہتے تھے ہمارے پاس سب کے علاوہ ثبوت ہیں شہداد اکبر کہاں چھپ گئے ہو کدھر کہے تمہارے وہ دعوے کدھر کہے تمہارے وہ ثبوت آج قوم تم سے پوچھتی ہے آج عدالتیں نیب کو کہہ رہی ہیں اور آج وقت یہ آ گیا ہے کہ خود نیب پہ اعتراض کرنے شروع ہو گئے وہ بھائی وہ عدالتوں کو ثبوت دو وہ نیب کو ثبوت دو جو تم دعوے کرتے تھے تمہارے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی ویجن ہے نہ تمہارے پاس کوئی پالیسی ہے کہ تم اس ملک کو سیاسی معاشی سماجی اور آئینی بہران سے باہر نکال سکو اگر پاکستان آج تو ان کے اتحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں آستا آستا اور یہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے اب ان کے بچنے کا راستہ نہیں ہے لیکن یہ اتھکنڈے نے کہ ہمارا راستہ روک سکے نہ آج روک سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت باتیں ہو گئی میں صرف ایک بات کہوں گی کہ چیمن بلاول کو جس کیس میں بار بار جواب دئی کے لیے یہاں بلائے جا رہا ہے اس میں دو باتیں چیمن بلاول میں قطن فریق اس طرح نہیں ہو سکتے کہ وہ آفیس پبلک آفیس بیرر نہیں تھے یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کو آپ کے توسط سے ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جو بات کہی ہے کائرہ صاحب نے بھی اور بخاری صاحب نے بھی کہ بار بار یہ تحریری جوابات آ چکے ہیں پیشی بھی صرف پیپلز پارٹی گھبراتی نہیں عدالتوں کا ہمیشہ اعترام کرتی ہے اور جتنی دفعہ عدالت میں بلانا ہے پوری پیپلز پارٹی جو اسلامباد میں موجود ہوتی ہے یہاں ہوگی جہاں بھی بھرکی ہے